بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات اللہ رب العزت نے چار الہامی کتب آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل فرمائی نمبر ایک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نمبر دو زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نمبر تین انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور نمبر چار قرآن جید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا امیام ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی اور جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تیتی سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے موجزی عطا فرمائے خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا گود میں باتے کرنا بھی بہت بڑا موجزہ تھا اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا آپ علیہ السلام پہ داشی اندو اور کوڑ کے مرض میں مبترہ لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تاندرست ہو جاتے اور لوگ جو کھاتے اور جو زخیرہ کرتے آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے فرمانِ الٰہی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور انہیں کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں میں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ جیسی شکل کا مجسمہ بناوں گا پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بان جائے گا اور اللہ کے حکم سے میں پیداشی اندے اور کوٹ جیسی بیماری کو اچھا کروں گا مردوں کو زندہ کروں گا جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں زخیرہ کر کے آتے ہو وہ تمہیں بتا دوں گا اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لئے بہت سی نشانیاں ہیں یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ میری وہ نعمتیں یاد کرو جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تمہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی تو لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں باتیں کرتے تھے اور میں نے تمہیں کتابوں حکمت اور طرحت و انجیل بھی سکھائی تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے پس وہ میرے حکم سے پرندہ بان جاتا تھا اور تم پیداشی اندے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے اور تم میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر لیتے تھے اور میں نے بنی اسرائیل کو تم پر حملہ کرنے سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن دلائے لے کر آئے تو وہ ان میں سے کفار نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے ہواری مددگار بنا دیئے تھے جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لاکر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرمان بردارت بان گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو حکم دیا کہ تیس روزے رکھے انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تیس روزے رکھے جب تیس روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگئے کہ وہ آسمان سے ہمارے لئے دسترخوان نازل فرمائے تا کہ ہم اس میں کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے ازاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور قسم اس قسم کا سوال نہ کرو ایسا نہ کہ یہ دسترخوان تمہارے لئے آزمائش بان جائے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ